بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنابدو و ایہ کنستہین آج ریلوگ میں میں آپ کو بہت سی اپنی روٹینز وغیرہ تھوڑی سی دکھانے لگی ہوں بہت کام ہوتا ہے گھر میں اور باہر بھی کرنے والے تو سبزی میں لینے آئی تھی اور ان سے پوچھتی تھی اور سبزی کے ریٹ ماشاءاللہ کیا کہیں جیسے پیٹرول کی اور ہر چیز کی ریٹ جیانا وہ اتنی ہائی ہو گئے سبزی کی بھی ہو گئے تو ہم سبزی کے ریٹ سے اکتائے ہوئے اور شاید سبزی والا ہمارے بہت ہوا سے اکتائے ہوئے تو بجائے اس کے کہ وہ ہمیں سبزی ڈال کے دیتا میرے ہاتھ مجھ سے شاوپہ پکڑا دیا کہ با جی خود ڈال لیں کہتے ہیں کہ کسی محلے میں ارسل جراز سے ایک سبزی والا روزانہ سبزی بیچنے آیا کرتا تھا محلے کی تقریباً سبھی عوڑتے اس سے سبزی لیا کرتی تھی وہ ویسے تو زیادہ نکت ہی سبزی خریدا کرتی تھی مانگر زیادہ ارسلہ کے گھاک ہونے کی وجہ سے وہ کبھی کبھار ادھار بھی کر لیا کرتی تھی جس کی وہ تفصیل سبز والی کاپی پر لکھ لیا کرتا تھا اور وہ جب اپنے کھاتے کے مطالب پوچھا کرتی تو سبزی والا ٹھیک ٹھیک پیسے بتاتا تھا جس کی وجہ سے محلے کی تمام عوضیں حیران تھی کہ آخر وہ سبزی والا ادھار کے پیسے یاد کیسے رکھ لیتا ہے کس کی طرف کتنے بنتے ہیں جبکہ ان کے نام سے بھی واقع نہیں جو عورت بھی پیسے پوچھا کرتی تھی وہ بالکل ٹھیک عمون بتا دیتا تھا آخر ان عورتوں نے اس سسپنس سے جان چھوڑانے کے لئے ایک موٹی ملائیوں نے پلان تیار کیا ایک دو عورتوں نے سبزی پہلے کو سبزی کی بہت آہ کرنے میں مصور کر دیا اور باقی نے چپکے سے کھاتے والی کاپی چھوڑا لی اور جب کاپی دیکھی تو اس میں لکھا تھا پھینی پچھتر روپے موٹی مچ چھانوے روپے ٹیڈی چوبیس روپے وڈی ناسا چھانوے روپے میری لارڈو رانی سات سن نوے روپے اور یوں تجسس کے مارے ان عورتوں نے آخری سسپنس کا پردہ جا کر دیا بلکل اسی طرح ہم لوگ بھی اپنی زندگی میں صرف ظاہری شکل و صورت ہی کے گرویدہ ہوتے ہیں سیرت کے مطالق شاید جاننا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے جو نظر آ رہا ہوتا ہے بس اسی کو بیز بنا کر ہم لوگ اپنی سوچکہ میں نار کھڑے کر لیتے ہیں ہماری روز مرہ کے معاملات میں بھی ہم کسی کا صاف اندر نہیں دیکھتے بلکہ ظاہری صورت کو لے کر ہی اسے اپنا کونسپ بنا لیتے ہیں اور اس لیہ سے ہم کسی شخص سے تعلق استوار کرتے ہیں ہم ظاہری خوبصورتی دیکھ کر دوست بنتے ہیں اور رشتے بناتے ہیں جبکہ کسی کا دل نہیں دیکھتے سیرت اور اچھے خلاق کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں بس اس کی ظاہری خوبصورتی پہ ہم مار جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کا بادن جائے کتنا ہی غلیز کیوں نہ ہو اس سے ہمیں کوئی سرکار نہیں ہو سبزی لینے ہم بھی سبزی لینے کے فوراں بعد میں نے سوچا ہم لوگ سیدھا گھر چائیں گی مگر وہاب کو یہاں پر نظر آ گیا کوئٹا چائے والا اور آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ کوئٹا کی جو چائے والے ہیں اس کی چائے بھی بہت مشہور ہے اور مرد حضرات تو بہت شوکس اس کی پیتے ہیں اور خاص طور پر اس کے لچے دار آلو کے پراتے بہت زیادہ مشہور ہیں تو وہ وہاں آپ کو بہت پسند تو انہوں نے جاتے جاتے کہا چلو میں تمہارے لئے بھی لیتا ہوں اور اپنے لئے بھی اور کوئٹا کے کھائے انہوں نے لچے دار پراتے اور میں نے بھی اس کو ٹیسٹ کیا بہت ہی اچھا تھا دیفرنس میں کیا تھا کہ عام پراتوں میں اس میں تو انہوں نے اچاری مسالہ ڈالاوا تھا اس بھرتے کے اندر بہت یہ مجھے تھوڑا سا کیروسٹی ہو رہی تھی کہ انہوں نے اتنا بل والا بنایا کیسے کیونکہ موسلی لوگ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں بل بناتی ہوں وہ پھٹ سی جاتی ہے اس کی دو جو ہے سال سال بچلو والاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنی روٹین کی جو ہے وہ ڈیلی روٹین میں کہفے کو لازمی شامل کریں تو آپ کی جو سسٹر ہے اس کو اپلائی کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اور ڈیلی کے وجہ ہے وہ میں پینے کی کوشش کر رہی ہوں اچھا جی یہاں میں بنا رہی ہوں آپ کو بتایا تھا سنسردی آنے والی ہیں اور پاکستان میں تو آپ تو تقیبن ہر علاقے میں گیس کتنے پرابلم ہوتے ہیں کہ سردی آتی ہی نا ابھی ونٹر میں جو چولے پر گیس ہوتے کی وہ زیادہ میں تو ٹائمنگ ہو جاتی ہے ان کی وہ چلی جاتی ہے اور ٹائم ٹائم پر آتی تو میں نے کہا کہ اشارل کو سبح سکول بھی بھیجنا ہوتا ہے تو کچھ ایسا کیا جائے کہ اگر کبھی لیٹ ہو جائے بندہ اور گیس بھی نہیں آ رہی یا پھر جلدی جلدی میں تو میں اس کے لئے میں جو ہے وہ شامی کباب وغیرہ بنا کر رکھ لوں تو شامی کباب میں تو آپ کو بتا مسالہ وغیرہ تیز وغیرہ ڈالے ہاری مرچہ دنیا پودینہ اور باقی سارے سپائس بھی ڈالنے پڑتے ہیں مگر میں کیونکہ یہ بچوں کے لئے بنا رہی تھی سپیشل ہی تو میں نے اس میں ایسا کچھ نہیں ڈالا اور میں نے جب چکن بوائل میں کرنے لگی شامی کباب آلو کے اور چکن کے کباب بنانے کے لئے تو میں نے اس کی یخنی اچھی سے نکال لی پھر اس کو بھی میں نے اس لئے کر لیا کہ یہ یخنی نکل جائے گی تو سردیاں بھی ہیں تو میں نے اس کو بوٹل میں ڈال کے فریز کر دوں گی فریز میں رکھ دوں گی تو دو تین دن کے لئے یہ بچوں کو میں شام کو یخنی پلا سکتی ہوں کونز بھی میں نے آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ ایک بوائل کر کے اس کو میں نے زیپ لاغ میں رکھ دیا ہے کہ اگر یخنی ریڈی ہے تو یا پھر سیمپل یخنی پیلے بچے وہ بھی ٹھیک ہے دیکھیں کہ مجھے سوپ بنانا پڑے تو میں اسی یخنی کو چکن سٹاک کو یوز کر کے میں نے اس کو اس میں کونز ڈال دینے ہیں اور چکن تھوڑی سے ڈال کے نہ بچوں کو سوپ بنا کے دے دینا تو سمجھیں کہ میں چکن بوائل کرنے لگی تھی صرف آلو کے کباب بنانے کے لئے تو میں نے ایک تیسے دو شکار کر لیے اور میں نے ساتھ میں یخنی بھی تیار کر لی اس کو میں نے فرید میں جو ہے وہ سٹور کر لیا تو آپ یوں بھی یوں کر سکتے ہیں بعد میں آپ کونز کے ساتھ چکن کونز سوپ بنا کے یا اس ویجیٹیبل وغیرہ ڈال کے اس کو اچھا سوپ بنا کے دے سکتی ہے سپل یخنی بھی دے سکتی ہے باقی جو ہے وہ چکن میں نے تھوڑا شیٹ کر لیا تھا اور میں نے اس کو آلو میں جو ہے وہ مکس کر کے اور صرف نمک مرچے اور مرچے میں نے ڈال لی تھی موقع بہت تھوڑی اتنی کی بچوں کو نہ لگے اور ہری مرچے تو میں نے سوچا تھا میں ایڈ کر لیتی ہوں پھر میں نے کہنے بچوں جنس کے لیے میں نے بنا رہی بچوں کے لیے پھر وہ کھائیں گے نہیں تو وہ مقصد میرا پورا نہیں ہوگا کیونکہ بچوں کے بینا بڑے موچ سنگھ ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی دنیا ہوتی ہے تاریخ گوائے چھوٹی بچے ہر عید اور سالگیرہ پر اپنا ہی جوتا افراغ ان کو چھپنے لگ جاتا آپ جتنا بھی مرضی ان کو تیار شہد کر لیں کوئی نے مسئلے رہتے ہیں کھانا بھی چھپ نا کے دے دیتے مجھ کرانے والا دوری سے نظر آتا ہر ہوتل میں میس کی اوپر کول ڈنگ کا گلاس اُڑٹ دیتے ہیں ماموں کے ولیمہ ہو یا خالہ کی برات ان کی پین کی زیب اور فراغ کی دوری لازمی ٹوٹتی ہے سالہ دن کچھ نہیں کریں گے لیکن نیا ڈائپر لگانے کے اگلی ہی سیکن میں یہ ڈائپری گنہ کر دیں گے برحال گھر میں جب بھی چابیہ اور ایمور ڈھونڈا جا رہا تو ان کے اوپر سکون سے بیٹھ کھا رہے ہوتے ہیں آپ ان کے سامنے آئیٹن نمبر بھی پیش کر لیں تب بھی ہر گھنٹے بعد بور ہو رہا ہوں ماما اس کا راہ گلاب دے رہتے پیکنک پہ ان کو لازمی اسی جگہ باتروم جانا ہوتا ہے جہاں دو دور تک باتروم کا نام انشار نہیں ہوتا اور اس وقت تو راہ ان کا علاق ماں سب کو بتا چکے کہ میرے بچے تو بلکل بھی روتے نہیں اور اسی ٹیم رو کے دکھا رہی شروع کر دیتے ہیں اور آج کل دو پہلے تو چھوٹی میری اشار فادمہ اس کو یہ تھا کہ میں اب اب ابراہیم کو ذرا سا دو تین بس باتے کر لیتی یا پیار کرتی ہوں تو ممہ آپ اس سے پیار نہیں کرتی تو آج میرا جو دہائی تین سال کا ماشاء اللہ ہونے والا ابراہیم اس کی بھی فرس ٹیم شک شروع ہو گیا کہ اشار میرے پاس سنے کے لیے آئی ہے میں اس کو پیس سات سلانے لگی ہوں تو آگے سے کہنے لگا کہ ممہ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتی آپ بھی سے پیار کرتی ان کے یہ شک بھی ختم نہیں ہوتے اچھا جی دیا میں بنا رہی ہوں آپ نے فرائد رائز سے بہت سنے ہوں گے اور کھائے بھی ہوں گے اور بنائے بھی ہوں گے لیکن آج میں آپ کے لیے سب سے ہیلڈی جو رائز بنانے چاہ رہی ہوں جس کا نام ہے گرین فرائد رائز اس کو آپ ہر فرائد رائز بھی بھی سکتے ہیں یا ہر والے رائز بھی بول سکتے ہیں کرنا اس میں کچھ یہ ہے کہ آپ نے فرائد رائز بھی سرسیبی ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن آپ نے گرین سبز ڈال لی ہے میرے پاس جو آویلیبل تھی میں نے گرین آنین شمنا مرچے اور بن آنین تھی اس کو میں نے فرائی کر لیا تھا کیونکہ یہ چاولوں میں جلدی گل جاتی ہیں اور میں نے بالے نیدی چاولوں کے ساتھ سائیڈ پر رکھ لیا تھا لیکن مطر اور جو آلو ہوتے گرلے میں ٹھائم لگتا ہے پہلے پیاس کے ساتھ براؤن کر گرم مسالہ ڈال اچھے سے کر پھر میں نے تھوڑا مسالے لیا جسے سپائس میں آپ کو بتا رہی ہوں نمک لیا میں تھوڑا سا پلاو مسالہ لیا گرم مسالہ لیا اور بلیک پیپر تو ہوتی ہے تو بس میں نے یہ تین سبز ڈال کے اچھے سے فرائی کر لی تھی ان کو فرائی کرنے کے بعد جب گل گئی تو اس کو بعد میں نے جو فرائی سبزی ہے اس کو مکس نہیں کی چاول کو میں نے الگ سے اُبال لیا تھا اور جب چاول اُبال گئے اس کے مرچ مسائل ڈال ہی نہیں ہوتا تو چکن پوڈر لازمی یوز کریں اچھا سا ٹیسٹ آجائے گا اور آپ دیکھیں اس کی لوب کتنی اچھی آرہی ہے اور بس یہ آپ کھائیں گے آپ کے لئے بہت ہیلدی رائز ہیں گرین سبز ویجیٹیبل میں آئیرن بہت ہوتی اور سب سے بڑکی بات ہی کہ سپائسی نہیں ہوتی نون سپائسی ہوتی بچے بڑے بڑے بہت شخص سکھاتے کیونکہ تیسٹی بہت ہوتے ہیں اور بچے تو کھائی لیتے ہیں اگر آپ ایڈ کرنا ہے تو چکن بھی ایڈ کر سکتی ہیں گرین رائز بنا رہی تھی تو میں نے سوچ اس کی ریس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر گرین فرائی رائز آپ نے بہت کم اس کا نام سنو گا چکن فرائی رائز آپ نے کھائی ہیں بنا ہیں اور باہر بھی کھائی ہوں گے اس کا بہت تو امید ہے آپ کو میرا چھوٹا ساتھ جی ہے ویڈیو کو میری پسند آئی تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تینک یو سو مچ اللہ حافظ